ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ویجیان اور قویتہ کیسے ایک روپ ہو جاتے ہیں یہ ہم نے پچھلے جنوں دیکھا جب جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہمیں انترشت کی عربوں سال پرانے روشنی دکھائی ویجیانیکو نے کہا کہ یہ اسپیس ٹیلیسکوپ کی تصویریں ویجیانیوں کو کئی گتھیاں سلجھانے میں مدد کرے گی اسی سلسلے میں ہمیں یاد آتی ہے اللامہ اقبال کی مشہور نظم کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سیکڑوں کاروان اور بھی ہیں کنات نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چمانہ اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا گم مقاماتِ آہاں و فگاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہیں کوی شمشیر بہادر سنگھ کہتے تھے کہ کویتہ ویجیان نہیں ہے لیکن ویجیان کا نشید بھی نہیں کرتی آپ سوچیں گے ہم کیوں سارے سکن ہمارے میں ویجیان اور ویجیانک درشتکون کی باتیں کرنے لگے دراصل بیس اگست ہمارے ترکوادی اور ساماجی کارکرتہ نریندر دابولکر کو یاد کرنے کا دن ہے وہے نریندر دابولکر جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اندویشواس سے نکال لیں اور تار کے کادھار پر سوچنے اور جینے کی پرینہ دینے میں لگا دی آج ہی کے دن دوہزار تیرہ میں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی انہیں کی یاد میں ہم آج سائنٹیفک ٹیمپر ڈے یعنی ویجیانک چیتنا دیوز منہ رہے ہیں کوی اور شائر اپنے کہن اپنی رچنا میں اپنی کلپنا اپنے جذبات اور احساس سے کام لیتے ہیں کوی منگلیش ڈبرال کہتے تھے کہ کبھی کبھی بھی ویجیان کا نشید نہیں کرتا ویجیان کے ورودھ نہیں جاتا جیسے جیون یا جیون گتی یا کہیں کہ شریر ویجیان کو انیسوی صدی کے شائر پرج ناریان چکبست کس خوبصورتی سے ایک شیر میں سمیٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے اناثر میں زہور ترتیب موت کیا ہے انہیں اجزاں کا پریشاں ہونا اناثر کہتے ہیں پنچ ترتیب کو زہور ترتیب یعنی صحی سے کرم بد لگائے ہوئے اور اجزا مطلب سامگری چکبست اس شیر میں کہہ رہے ہیں کہ تتو یا پنچ ترتیب کا ایک صحی کرم میں اکترت ہونا ہی زندگی ہے اور انہی کا بکھر جانا مرتی ہوئے اسی بات کو اور آسان بھاشا میں پاکستان کے نوجوان شائر امار اقبال کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یوں بنی ہے رگیں جسم کی یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس اسی سلسلے میں مجھے یاد آتے ہیں اپنے زلہ بجنور کے مشہور شائر نشتر خان کا ہی ان کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شیر میں انہوں نے اسابدھانی وش کہہ دیا کہ تشنگی میں دور بہتی جھیل بھی اچھی لگی تشنگی یعنی پیاس تشنگی میں دور بہتی جھیل بھی اچھی لگی اور بعد میں خیال آنے پر وہ افسوس سے بھر جاتے ہیں اور اس کے لئے کھیج جت آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جھیل نہیں ندی بہتی ہے جھرنا گرتا ہے اور جھیل ٹھہری ہوتی ہے اب آپ دیکھئے بہر، ردیف، قافیہ ہر اعتبار سے مصرہ یا شیر پختہ ہونے کے باوجود نشتر صاحب اس بات کو لے کر افسوس سے بھر جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ستھاپی ستھے یا تتھے کو غلط طریقے سے بیان کیا اور وہ اس شیر کو اپنی گزل سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ ویجیانک چیتنا سے لیس شائر تھے ان کا ایک شیر دیکھئے کیسے ویجیانک تتھے کی ترجمانی کرتا ہے کہ سارے جکھی پیاس بجھانا اتنا آسا کام ہے کیا سارے جکھی پیاس بجھانا اتنا آسا کام ہے کیا پانی کو بھی بھاپ میں ڈھل کر بادل بننا پڑتا ہے او مرکانش ندیم کا ایک شیر سنیے کس طرح سے وہ ایک ستھاپی تتھے کو شیر میں پیرو رہے ہیں کہ آپ ہیں روشن دیا اور میں اندھیرہ ہوں مگر آپ ہیں روشن دیا اور میں اندھیرہ ہوں مگر گھوم کر پھر میں رہوں گا آپ ہی کی چھاؤں میں ندیم صاحب کے شیر کو بھی دیکھئے کیسے سماجی اور ویجیانک سچائی بیان کر رہے ہیں ہر طرف سے مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے روشنی ہر طرف سے مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے روشنی قد نہ بڑھ پائے تو سایا ہی بڑھا ہو کچھ تو ہو مرزا جواں بخت جہاندار کے شیر کو دیکھئے کہ آخر گل اپنی سرفے درے میں قدا ہوئی پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہاں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کو آپ یکتی کی مول پرورتی یا اس کے ڈی اینے کے عرض میں بھی پڑھ اور سمر سکتے ہیں اب پاکستان کے شاعر اسامہ زوریز کا یہ شیر دیکھئے کہ یورینیم سے بڑھتا ہوا کینسر الگ اور بارشیں نہ ہونے کا ماتم جدا کریں اس سلسلے میں ایک شیر مجھے اپنا ہی یاد آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ راشتہ گیاندیوس رمن پربھاؤ کی کھوچ کے قرآن منایا جاتا ہے آپ نے بھی پڑھائی کہ دوران پریزم سے پرکاش کو گزارا ہوگا اسی درشے اور تتھے کو میں نے اس شیر میں کچھ اس طرح باندنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو ٹوٹے بھی تو جینے کے نئے ڈھنگ بنے ہم جو ٹوٹے بھی تو جینے کے نئے ڈھنگ بنے دھوپ کو توڑ کے دیکھا تو سات رنگ بنے دھوپ کو توڑ کے دیکھا تو سات رنگ بنے ہماری اجاتی ویوستہ جو بلکل ویڈانک اور امانوی ہے اسے اوم پرکاش والمی کی کچھ اس طرح چنوٹی دیتے ہیں میری ماں نے جنے سب اچھوٹ ہی اچھوٹ تمہاری ماں نے سب بامن ہی بامن میری ماں نے جنے سب اچھوٹ ہی اچھوٹ تمہاری ماں نے بامن ہی بامن کتنے تاجب کی بات ہے جبکہ پرجنن کریا ایک ہی جیسی ہے اسی طرح دھرم اور آستہ کے نام پر بھیدبھاو کرنے والوں نفرت پھیلانے والوں کو کوئی قاضی نظر الاسلام بری طرح لتارتے ہوئے کہتے ہیں کہ منوش سے گھرنہ کر کے کون لوگ قرآن وید بائبل چوم رہے ہیں بے تہاشا کتاب اور گرنٹ چھین لو جبرن ان سے منوش کو مار کر گرنٹ پوجھ رہا ہے دھونگیوں کا دل سنو مورکھوں منوش ہی لایا ہے گرنٹ گرنٹ نہیں لایا کسی منوش کو اس کرونا کے دور نے تو ایک بار پھر سب کو ویجیان اور ویجیانیوں کی اہمیت کا احساس دلائیا ہے میرا ایک شیر ہے کہ دیرو حرم ہیں بند بند موجزے سبھی دیرو حرم ہیں بند بند موجزے سبھی چپ اللہ و بھگوان اتتو سا وائرس چپ اللہ و بھگوان اتتو سا وائرس ہمارے سمیدھان میں ویجیانک چیتنا کے پرچار اور پرسار کی بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے جے جوان جے کسان میں صرف جے ویجیان اور جے انسندھان جیسے نارے جوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے نیتاؤ نیتی نردھارکوں کو اتارکک اور ادھاگیانک باتیں کرنی اور کہنی بند کرنی پڑیں گی اور اپنے کام کاج اپنے آچرن میں ویجیانک سوچ اور ویجیانک چیتنا کو شامل کرنا ہوگا وہ ویجیانک چیتنا جس کے لیے حال کے سالوں میں ہمارے پرسیدھ ترکوادی ویجیانی لیکھک نارندر دابولکر کے علاوہ گوویند پانسارے ایم ایم کلبورگی شہید کر دیئے گئے تھے تو آئیے انت میں پرزور آواز میں سمیدھان کا نوچھے دکھیامانے ایچ دہراتے ہیں بھارت کے پرتییک ناغرک کا یہ کرتب ہوگا کہ وہ ہے ویجیانک درشتکون مانبواد اور گیا نرجن تثہ سدھار کی بھاونا کا وکاس کرے شکریہ سلام